موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم انگارے کے ناظرین کو اسلام علیکم دوستو حسب وعدہ میں نے کہا تھا کہ آگے اب یہ پروگرام چلے گا تو سو اس کی اگلی قسط ایک لحاظ سے شروع کر رہے ہیں تو پروگرام شروع کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا پیش خدمت ہے ذرا سا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ پوزیشن کچھ اتار چڑھاؤ کے ساتھ رہے گی اندرونی معاملات جو ہیں وہ ذرا لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے ابھی اس تحکام اس ہفتے کوئی بنے گا نہیں البتہ ایک نئی پارٹی وجود میں آ رہی ہے آپس کی بات ہے مجھے اس پارٹی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا شاید یہ آگے چل کے ختم ہو جائے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے برج حمل برج حمل والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تھوڑا مسائل اور مشکلات کا شکار رہیں گے لیکن ذاتی طور پر انتہائی اعتماد سے آگے بڑھ رہے ہیں مالی معاملات ان کے بہت بہتر رہیں گے دوستوں سے ان کو تعاون ملے گا اور پیار محبت کے معاملات ان کے دوستوں کے ساتھ بہترین رہیں گے جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جائداد کے معاملات ان کے گھریلو معاملات بہت اچھے چلیں گے بہت احسن انداز سے چلیں گے اور امکان یہ ہے کہ بعض حملی افراد اس ہفتے کسی نئی جائداد کا سعودہ بھی کر سکتے ہیں جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق وہاں برج اسد کی حکومت ہے تو ان کی تعلیمی معاملات بہت اچھے رہیں گے ہاں اگر ان کا کہیں کوئی عشق کا معاملہ چل رہا ہے تو وہ بھی پوزیٹیو رہے گا پیار محبت کے معاملات ان کے بہتر رہیں گے ان کی اولاد سے بھی ان کو خوشی کی خبر حاصل ہوگی جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق یہ ہفتہ ان کا صحت اندرستی سے گزرے گا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا صحت کے حوالے سے جبکہ ان کا جب میں ساتھون خانہ دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق ان کو اپنی زوجین کے درمیان تھوڑا سر نرم رویہ اختیار کرنا پڑے گا اگر ان کے بیچ کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ لمبا جھگڑا بن سکتا ہے لہذا احتیاط سے کاملے جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور بھرپور اعتماد سے یہ آگے بڑھیں گے اور ان کے فیصلے بڑے اچھے رہیں گے سفر کرنا چاہیں تو یہ سفر کر سکتے ہیں اور ان کے روزگار کے معاملات ان کے ہاتھ میں رہیں گے بڑے بھرپور انداز سے روزگار کے معاملات چلیں گے بس یہ ہے کہ آمیانہ انداز سے یعنی روزمرہ کے معاملات کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی ابتدائی یا ہفتے کے ابتدائی حصے میں کچھ پریشانی رہے گی برج حمل والوں کی جو اس ہفتے خیرات بنتی ہے نمبر ایک وہ زیادہ نہ بولیں زیادہ بولنا ان کے لئے اچھا نہیں ہوگا اور ڈالیں کسی بھی قسم کی ڈال یہ صدقہ کریں کیلے مکوڑوں کو ڈالیں کسی غریب کو دیں کسی غریب انسان کو دیں جیسا دل کریں ڈالیں صدقہ کریں اور خود ذرا بولیں کم اور اس ہفتے ان کی تسبیح ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں اب آ جاتے ہیں ہم برج سور کی طرف برج سور والوں کو یہ ہفتہ نہایت چاندار رہے گا جبکہ آخری دو دن جو ہیں وہ تھوڑے سے مسائل ددا ہوں گے آخری دو دن اور ان کی اپنی ذاتی حصیت نہایت سمجھداری اور نہایت عزت اور رتبے کے ساتھ یہ چلیں گے اور جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی طور پر بھی ان کو استقام حاصل رہے گا جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے دوست احباب میں اضافہ ہوگا نئی دوستیاں بنیں گی اور پرانی دوستیوں میں بھی اعتماد کی فضاء بحال ہوگی روٹھے ہوئے دوست منائے جا سکتے ہیں جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو زمین جائداد کے معاملات ان کے اپنے پاور میں رہیں گے اور ان کو ان کی معاملات میں زمین جائداد کے معاملات میں یا گھر کے معاملات میں گھر میں کوئی بھی ایمنٹ ہو رہا ہے اس کے معاملے میں ان کو کسی قسم کی کوئی شکست نہیں دے سکتا جب میں ان کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے رہیں گے ان کے اولاد کے متعلق بھی معاملات بہت اچھے رہیں گے اور ان کی اگر کہیں کوئی محبت چل رہی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ترقی پائے گی اور اس میں اضافہ ہوگا جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو اس ہفتے تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے کہ ایک تو ان کو کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے دوسرا ان کو ہڈیوں میں یا پٹوں میں کھچاؤ اور درد ہو سکتا ہے جب میں ان کا ساتھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان اعتماد اور محبت کی فضاء قائم رہے گی بڑے اچھے احسن انداز سے وقت کٹے گا جب میں ان کا آٹھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے قوت فیصلہ جو ہے وہ تھوڑی سی اس وقت ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں تو ان کو چاہیے یہ فیصلے ٹھیک کریں گے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے یہ فیصلے کریں اور آگے بڑھیں ان کے جو ٹوٹ ٹوٹ کی ان کی پوزیشن ہے قوت فیصلہ میں تو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی بلکہ الٹا ان کے فیصلے ان کے لئے بہتر ثابت ہوں گے اور جب میں ان کا نمہ خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ابھی سفر نہیں کر پا رہے ہیں سفر میں ان کو مسائل کچھ پیدا ہو سکتے ہیں اور روزگار کی کیفیت ان کی بڑی اچھی رہے گی انتہائی احسن انداز سے ان کو روزگار ملتا رہے گا بلسور والوں کا اس ہفتے جو صدقہ بنتا ہے دودھ یا دودھ سے بنی چیز صدقہ کریں ان کے لئے بہتر ہے دودھ کا صدقہ کریں یا دودھ سے بنیوی کوئی چیز کا صدقہ کریں ان کے لئے بہتر ہے اور ان کی تصویح ہے میں تو بارہ دہوراتا ہوں اب آجاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے بہترین پورا کا پورا ہفتہ ان کا گزرے گا اور ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے ان کے دوست احباب سے ریلیٹڈ معاملات اچھے رہیں گے لیکن دوستوں کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا صدمہ مل سکتا ہے اور گھریلو معاملات بھی ان کے لئے تھوڑی سی پریشانی لائیں گے گھریلو کاموں کی وجہ سے ان کو کافی بھاگ دور کرنی پڑ سکتی ہے اور اس ہفتے ان کے تعلیمی معاملات کچھ اچھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس میں ان کو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اگر ان کا کہیں کوئی پیار محبت کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں بھی کچھ کچھاؤ پیدا ہو سکتا ہے اور اگر ان کو اپنی اولاد سے کوئی ڈسٹرابینس ہے تو اس پر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے خدا نہ خاصتہ ان کی اولاد غلط رہوں کی طرف نہ چلی جائے یہ ہفتہ ان کی صحت کے لیے بہترین ہے ان کی صحت بہت اچھی رہے گی اور زوجین کے درمیان ان کے معاملات بہتر رہیں گے قوت فیصلہ ان کی بہت اچھی رہے گی اس ہفتے اور دڑا دڑ یہ فیصلے کریں گے سفر کرنا چاہیں تو یہ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں روزگار ان کا بہت لا جواب شاندار رہے گا بہترین رہے گا برج جوزہ والوں کی اس ہفتے جو خیرات ہے وہ دوائیاں غریبوں کو لے کر دیں جو ان کی ضرورت کی دوائیاں ہوں وہ غریبوں کو لے کر دیں یہ صدقہ یہ خیرات کرنا ان کو بہت فائدہ دے گا اور ان کی جو اس ہفتے تصویح ہے وہ سورہ فاتح کا ورد کریں اور کم سے کم چالیس مرتبہ تو ضرور پڑھیں اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے ان کی اپنی لگن میں مریخ اور زہرہ بیٹھے ہیں تو ان تاہی جرنیلی انداز سے آگے بڑھیں گے اور زہرہ ان کو پیار محبت دلوارا ہے تو ان کو باہر سے دوستوں سے ملنے جننے والوں سے عزیزوں سے پیار محبت حاصل رہے گا روزگار کے حوالے سے مال و دولت کے حوالے سے ان کو برکت حاصل رہے گی ترقی ہوگی دوستوں رشتہ داروں سے تعاون بڑھے گا اور پیار محبت کی فضاء قائم رہے گی دوستوں رشتہ داروں میں حالبتہ گھر کے معاملات میں ان کو تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنا ہوگی گھر کے معاملات تھوڑا ٹینشن دیں گے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے وہ سب کام کہیں نہ کہیں اٹکتے چلے جائیں گے رکیں گے تو احتیاط سے اور سمجھداری سے آگے بنیں جب میں ان کا پانچوان خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بہت اچھے نظر آتے ہیں ان کی اولاد کے معاملات بہت اچھے نظر آتے ہیں اور ان کا عشق کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقیوں اوروج پر چلا جائے گا ان کو جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے صحت ان کے اس ہفتے بہت اچھی رہے گی صحت کے حوالے سے بہترین رہیں گے زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے اور ان کے قوت فیصلہ نہائیت مضبوط اور نہائیت چاندار ہے بڑے دھڑلے سے فیصلے کریں گے اور بڑے دھڑلے سے ان پر عمل بھی کروائیں گے سفر کرنا چاہیں چھوٹا موٹا سفر کر سکتے ہیں آسانی سے ہو جائے گا روزگار کی کیفیت کافی اچھی رہے گی لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی بھاگ دور ان کو کرنا پڑے گی برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے غریبوں میں دودھ کا تقسیم کرنا دودھ کا تقسیم کرنا ان کے لئے بہتر ہے اور ان کی اس ہفتے تسبیح ہے یا مالک الملک یا مالک الملک اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں اس ہفتے اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف برج اسد والوں کا یہ ہفتہ ہفتے کا ابتدائی جو دو دن ہیں وہ ذرا تھوڑے سے تھکے تھکے سے گزریں گے بعد میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے بہترین رہے گا ان کا ہفتہ ان کے مالی معاملات بہت بہتر رہیں گے حالبتہ کوئی دوست ان کو دغہ دے سکتا ہے ایسی امکانات موجود ہیں کوئی دوست ان کو دغہ دے سکتا ہے ان کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے فریب کر سکتا ہے لہٰذا احتیاط کریں اور ان کی جب میں اگلے خانے کو دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات ان کو تھوڑے سے پریشان رکھیں گے ان کی بھاگ دور میں اضافہ رہے گا اور اگر ان کا کوئی جائداد کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس پہ کوئی عدالتی معاملہ بھی ہے تو وہ بھی تھوڑا مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں اور جب میں ان کا اگلے خانہ دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق ان کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے رہیں گے تعلیم میں جو ان کے کولیب ہوں گے وہ ان کی امداد کو آئیں گے ان کے لیے معاملات صداریں گے ٹھیک کریں گے ان کے معاملات اور ان کا اگر کوئی محبت اور عشق کا معاملہ ہے تو وہ بھی ٹھیک رہے گا بلکہ سامنے والا آپ عاشق زیادہ ہوگا اور اولاد کے معاملات آپ کے بلکل بہترین رہیں گے جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی اس ہفتے قائم رہے گی اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی صحت دے ٹھیک رہیں گے آپ اور زوجین کے درمیان بھی معاملات ٹھیک رہیں گے ہاں البتہ ایسے چھوٹی موٹی کوئی بحث مبایسہ ہو سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں ہو سکتا معاملات ٹھیک رہیں گے فیصلے آپ سے بہت اچھے سرزد ہو رہے ہیں آپ یوں ہی فیصلے کرتے رہیں اور آپ کے معاملات بہت کامیابی سے اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے سفر ہو سکتا ہے آپ کا ایک بات دوسرا آپ اس سفر سے نفع حاصل کریں گے مالی منافع حاصل ہوگی دسویں خانے میں روزگار کی کیفیت بہت شاندار رہے گی عزت رتبہ سمجھداری نئے تجربات سب کچھ حاصل رہے گا روزگار کی کیفیت بہت اچھی رہے گی برج اصد کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے کوئی مٹھائی کسی ریلیجز پلیس پر تقسیم کریں وہ مسجد کے دروازے پر بھی ہو سکتا ہے اور کسی دربار پر بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کا دل کرے آپ کوئی کسی قسم کی بھی مٹھائی ریلیجز پلیس پر تقسیم کریں اور اس ہفتے آپ کی تصویح ہے برج اصد والوں کی سورت الواقعہ ایک مرتبہ پڑھیں سورت الواقعہ ایک مرتبہ پڑھنا آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اب آ جاتے ہیں ہم برج سملہ برج سملہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا رہے گا لیکن بھاگ دور کے ساتھ ان کے مالی معاملات کچھ صحیح نہیں جا رہے ان کو چاہیے کہ اپنے مالی معاملات دلست رکھیں اور کرزوں کا لیند دیں اس سے بچیں ورنہ یہ ڈوبتے چلے جائیں گے اور ان کے دوست احباب ان کے لئے مدد و معاون ثابت رہیں گے اور ان کے جو گھرے لو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے لیکن تھوڑی سی بھاگ دور کے بعد ان کی تعلیمی معاملات بہت اچھے رہیں گے اور ان کی جو اولاد کے معاملات ہیں اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے اور ان کے جو پیار محبت اور عشق کے معاملات ہیں وہاں بھی آپ کو وقت دینا چاہیے ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کا عشق جو ہے وہ وقت مانگ رہا ہے زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے قوت فیصلہ بہتر رہے گی لیکن کہیں کہیں خوف زدگی کا شکار ہیں مالی نقصان آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس وجہ سے آپ سے فیصلے بھی نہیں ہو رہے بہرحال آپ حمت رکھیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرنے والا ہے سفر کرنا چاہیں آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ وقت کا سفر نہیں ہوگا تھوڑے وقت کا سفر ہوگا لیکن اچھا اور عزت دینے والا ہوگا یہ سفر روزگار کے حوالے سے میں نے جیسے بتایا کہ بھاگ دوڑ کے بعد کچھ روزگار حاصل ہوگا برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ حیران کن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ہفتے آپ اپنی والدہ کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں وہ خیال رکھیں ان کو جہاں جہاں چھوٹی ضرورت ان کی جو بڑی ضرورت کچھ بھی ہے اس کو پورا کرنا آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں تو سئی اس ہفتے برج سنبلہ والوں کی تسبیح ہے یا حافظو یا حفیظ یا حافظو یا حفیظ ایک تسبیح پڑھ لیں دو تسبیح پڑھ لیں جتنا آپ کا دل کریں تسبیح کے حساب سے پڑھ لیں اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف برج میزان والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے بلکہ پچھلے کافی عرصے سے ان کے معاملات تھوڑے سے پرابلم میں چل رہے ہیں ان کی باتیں پوری نہیں ہو رہی ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو ابھی بھی ویسی ہی کیفیت کھڑی بھی ہے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ پر تھوڑا سا بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے چلیں انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دے گا اور ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے جہاں تھے وہ اپنے استحکام پر رہیں گے ان کے یار دوست اہباب ان کے لیے مدد و معاونت فرام کریں گے اور ان کے جو گھرے لو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے لیکن گھر میں تھوڑی سی کچھ کھیچا تانی ہو سکتی ہے اور ان کے جب میں اگلے خانے میں جاتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بہتر نظر آتے ہیں ان کی اولاد کے معاملات بھی بہتر نظر آتے ہیں جو لوگ اپنے پیار محبت عشق کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے اس ہفتے ان کی صحت کے لیے حوالے سے تھوڑی سی پرابلم رہے گی ان کو بخار ہو سکتا ہے نزلہ زکام خانسی اس قسم کے معاملات جو چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے وہ اس طرح کی بیماری ان کو اس ہفتے مل سکتی ہے اس کی دبائے داروں کریں ٹھیک ہو جائیں گے زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے لیکن کہیں کہیں کشیدگی بھی پیدا ہوگی ان کی قوت فیصلہ بہت اچھی رہے گی ان کے کیے ہوئے فیصلے ان کو عزت اور رتبہ دلوائیں گے سفر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں سفر ان کے لئے فائدہ مند ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو سفر کرنے کے لئے تھوڑی سی بھاگ دور کرنی پڑے گی اور روزگار کے معاملات ان کے لئے اچھے رہیں گے ٹھیک رہیں گے بالترتیب روزگار حاصل ہوتا رہے گا برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے کہ گندم کی روٹی گوڑ یا شکر یہ خیرات کرنا ان کے لئے فائدہ مند ہے اور ان کی جو اس ہفتے تسبیح ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں کلمہ طیبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ اس کا ورد رکھیں ان کو فائدہ ہوگا اب آجاتے ہیں ہم برج اقرب کی طرف برج اقرب والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے مناسب ہے ان کے مالی معاملات بہتر رہیں گے لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا خرچہ اگر ان کے سر پر آ گیا تو ان کو لگے گا جیسے یہ خالی ہو گئے ہیں یار دوست اعباب ان کے لئے اچھے رہیں گے ان کو مدد و آنت فرام کرتے رہیں گے ان کے گھرے لو معاملات بہتر انداز سے چلیں گے ان کی جو تعلیمی معاملات ہیں وہ لا جواب انداز سے بہترین آگے بڑھیں گے ان کو اولاد کی وجہ سے بھی فخر حاصل ہوگا اور ان کا اگر کہیں عشق و محبت کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہوگی زوجین کے درمیان معاملات نہایت عزت رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے نہایت محبت اور خوبصورتی کے ساتھ ان کے تعلقات میں اضافہ ہوگا عزت و عبرو کے ساتھ ان کی قوت فیصلہ بہت بہتر ہے لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے زوجین سے آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے ان سے مشورہ لے کے اپنے معاملات آگے بنائیں آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی سفر کرنا چاہیں تو یہ بہترین سفر کر سکتے ہیں ان کے مذہبی معاملات میں ان کی دلچسپی ان کو فائدہ دے رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنے مذہب سے انٹیچ رہے معاملات روزگار کی کیفیت نہایت بہترین رہے گی لیکن بھاگ دور ضرور ہے اس میں برج اقرب والوں کی اس ہفتے کی خیرات ہے کہ کچھ چاول اور چینی ملا کر بہتے پانی میں ڈالیں کچھ چاول اور کچھ چینی ایسے اتے سے چاول اور اتے سے چینی لے کے کسی سفید رنگ کے کپڑے میں بان دیں اور اس کو بہتے پانی میں پھینک دیں یا کپڑے میں نہ بان دیں ایسے ہی ملا کے مٹھی آپ پانی میں پھینک دیں جیسے آپ کا دل کرے چاول اور چینی ملا کر بہتے پانی میں پھینکیں اور برج اقرب والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس کی تسبیح ان کی لئے پڑھنا بہتر رہے گا اب آجاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے بالخصوص ان کے گھریلو معاملات ان کے لئے بہت فیوریبل ہوں گے ان کے مالی معاملات بھی بہت اچھے ہیں ان کے دوست احباب مستقلاً آپ کے ساتھ محبت پیار کا رویہ اپنائیں ہوں میں اور آپ کو پھر پور امداد فرام کر رہے ہوں گے اور تعلیمی معاملات بھی اچھے جا رہے ہیں لیکن کہیں کہیں آپ کو تھوڑی سی بھاگ دور کرنی پڑ سکتی ہے اپنی تعلیمی معاملات کے حوالے سے اولاد سے ریلیٹڈ معاملات بھی اچھے جا رہے ہیں اور جہاں آپ کا پیار محبت عشق وغیرہ ہے تو وہاں آپ کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے ان سے بات چیت کے دوران ان کو وقت دیں صحت کے حوالے سے ایک تو آپ کے سینے میں درد رہ سکتا ہے دوسرا کمر کی ہڈی میں درد رہ سکتا ہے گردن میں درد رہ سکتا ہے اور امکان آتا ہے کہ بخار بھی ہو سکتا ہے سفتے زوجین کے درمیان بھی معاملات تھوڑے کھچے کھچے سے رہیں گے سفر کرنا چاہیں تو سفر آسانی سے ہو سکتا ہے آپ کی قوت فیصلہ نہایت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور روزگار کے معاملات بہت اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے لیکن آپ کو تھوڑی سی سمجھداری سے کام لینا ہوگا اور بھاگ دور بھی رکھنی ہوگی برج کوس والوں کی اس ہفتے جو خیرات بنتی ہے وہ دودھ سے بنیوی چیزیں خیرات کریں دودھ سے بنیوی چیزیں خیرات کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور ان کی اس ہفتے کی تصویح ہے یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اب آجاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف برج جدی والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے ان کے مالی معاملات نہایت احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہوں گے بھرپور انداز سے آگے بڑھ رہے ہوں گے لیکن بعض جگہ کہیں کہیں ایسے لگے گا کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے جبکہ وہ نقصان نہیں ہے تھوڑا انتظار کریں وہ بھی نفع میں تبدیل ہو جائے گا ان کے یار دوست عزیز اور اقارب ان کے لیے بہت مہربان ہوں گے فائدہ دیں گے انہیں ان کے گھرے لو معاملات ان کے لیے بھی بہتر ہوں گے بالخصوص گھر کے معاملات اپنی گروسری گھر کی جو ضرورت ہے اس کو پورا رکھیں ورنہ گھر میں ایک کھچاؤ کی کیفیت بن جائے گی تعلیمی معاملات نہایت اچھے رہیں گے عزت و عبرو کے ساتھ بڑھیں گے اولاد کے معاملات بھی آپ کے لیے فخریہ بنیں گے اور جہاں آپ کا عشق و محبت چل رہا ہے تو وہاں بھی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا صحت اس ہفتے اچھی رہے گی ٹھیک رہے گی اور زوجین کے درمیان معاملات بڑے بہتر رہیں گے قوت فیصلہ آپ کی بڑی اچھی ہے آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروا لیتے ہیں یہ بہت احسن بات ہے آپ کے لیے اور یہ آپ کو فائدہ دے جائے گی روزگار کی کیفیت کافی بہتر رہے گی لیکن اس میں سمجھداری اور بھاگ دور ضرور ہونی چاہیے برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ گندم کا آٹا یا گندم خیرات کریں گندم کا آٹا یا گندم خیرات کریں یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے اس ہفتے کی جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھیں ان کو بہت فائدہ حاصل ہوگا دیکھیں بجلی چلی گئی آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اب آجاتے ہیں برج دلو کی طرف برج دلو والوں کو یہ ہفتہ بڑا اچھا رہے گا ان کے مالی معاملات بڑے اچھے رہیں گے ہاں البتہ ان کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کے دوست احباب رشتے داروں سے معاملات اچھے رہیں گے ہاں کچھ عزیزوں سے ان کی کچھ جگڑے وغیرہ بن سکتے ہیں مسائل بن سکتے ہیں ان کے گھریلو معاملات نہایت عزت و عبرو کے ساتھ آگے بڑھیں گے نہایت لا جواب انداز سے آگے بڑھیں گے ان کے تعلیمی معاملات بھی بہت اچھے رہیں گے ان کی اولاد سے لیلیٹڈ معاملات بھی بڑے اچھے رہیں گے ان کی عشقیہ معاملات بھی بڑے اچھے رہیں گے ان کی طبیعت صحت کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو اس ہفتے پرابلم آ سکتا ہے کچھ بخار کچھ مسئلے مسائل صحت کے حوالے سے رہیں گے بالخصوص ان کو اپنے بلڈ پریشر کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں بہترین عزت و عبرو کے ساتھ آگے بڑھیں گے ان کے قوت فیصلہ اور امپلیمنٹ فیصلہ یہ بہت اچھے رہیں گے یہ اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹ بھی اپنے گھر میں کرا سکتے ہیں ان کا سفر ان کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو یہ چلے جائیں ان کو بہت اچھے فوائد حاصل ہوں گے ان کے روزگار کے معاملات لا جواب رہیں گے بہت ہی اچھے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑی بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑے گی برج دلو والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ چاول خیرات کریں وہ کچھے چاول خیرات کریں وہ دیگ میں بنا کے خیرات کریں جیسے پرزی چاول خیرات کریں ان کے لئے بہت فائدہ ہے اور ان کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ سور الرحمن ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ بہت بہتر رہے گے اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف برج حوت والوں کا یہ ہفتہ نہایت چاندار ہے ہاں البتہ ایسے لوگ جو برج حوت سے ریلیٹڈ ہیں اور ان پہ کوئی عدالتی معاملہ چل رہا ہے تو وہ ابھی توالت اختیار کرے گا ان کے مالی معاملات بڑے اچھے رہیں گے اور ہاں البتہ انہوں نے کہیں کوئی کرزہ دیا ہوا ہے تو وہ ابھی واپس ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے ان کے عزیز و اقارب ان کے دوست اعباب ان کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے ان کے گھرے لو معاملات بہت اچھے رہیں گے ان کے تعلیمی معاملات بھی بڑے اچھے اور انتہائی فاسٹ انداد سے آگے بڑھیں گے اور ان کی اولاد کی حوالے سے بھی ان کو کچھ خوشخبریاں حاصل ہوں گی اور جن کے عشق چل رہے ہیں ان کو اپنے عشق کو ٹوٹنے سے بچانا ہے احتیاط سے کام لیں صحت اس ہفتے بڑی اچھی نظر آتی ہے بہترین رہے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگا زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوبصورت اور انتہائی آلہ رہیں گے آپ کی قوت فیصلہ نہائید کمزور ہو رہی ہے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائے تو آپ کسی کی مشاورت لینے مشاورت سے آگے بڑھیں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی امکان نہیں ہے سفر کرنے کا ابھی اگر آپ کریں گے تو لوس کر جائیں گے نقصان کر جائیں گے روزگار کے معاملات بڑے اچھے رہیں گے دوستوں کے ساتھ تعاون ملتا رہے گا ہر طرح کی ترقی حاصل ہوگی برج ہوت والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ پودوں درختوں یا اس قسم کی کسی بھی چیز کی جڑے میں پانی دیں یہ ان کی خیرات ہوگی اس ہفتے یہ ایسا کرنا ان کے لئے بہت فائدہ ثابت فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ یحسین ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیں وہ بہت فائدہ دے جائے گا ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام میں جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کر کے مجھے لکھ بھیجیں ایک سوال کا میں جواب آپ کو ضرور دے دوں گا اور اپنے اپنی مشاورت بھی ہمیں کمنٹ باکس میں دیں کہ ہم اپنے پروگرام کو اور زیادہ بہتر انداز سے کیسے آپ تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی نہایت مہربانی ہوگی اللہ حافظ